اگر جانور کو خریدنے کے بعد اس میں کوئی عیب ظاہر ہو جائے تو کیا کرنا ہوگا مسئلہ یہ کہ ہم نے جانور خریدیا خریدنے کے وقت اس میں کوئی عیب نہیں تھا ایسا عیب جو قربانے سے مانے ہو لیکن بعد میں ہم نے گھر پہ لایا ایک دو دن بچہ ہے قربانے میں اب اس میں کوئی عیب آ گیا اس کا پیر ڈیمیج ہو گیا اس کی آنکھ خراب ہو گئی کسی نے اس کی آنکھ پھوڑ دیا کچھ ہو گیا تو اب اس جانور کی قربانی کر سکتے کی نہیں تو دیکھیں اس بارے میں ایک روایت ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی سنن بہکی میں حدیث انبر انیس ہزار چھ سو آنسٹھ سنسائیے اس میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ قربانی کے جانور سے مطلق فرماتے ہیں کہ انکانہ انہوں نے ایک عیبدار جانور دیکھا تو کیا کہا کہ انکانہ اسابہا بادمشتریت موہا تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر یہ جانور خرید لینے کے بعد اس میں یہ عیب ظاہر ہوا ہے یعنی خریدتے وقت یہ صحیح سالم تھا خرید لیا گھر پہ لیا ہے اب یہ عیب دکھا تو فَأَمْزُوهَا تو کوئی مسئلہ نہیں اس کی قربانی کٹا لوں وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَشْتَرُوْهَا لیکن اس کو خریدنے سے پہلے ہی اس میں عیب موجود تھا یعنی جب آپ جانور خرید رہتے تب اس کے اندر عیب موجود تھا تو کہا فَأَبْدِلُوهَا تو اس کو چینج کرو اس کو تبدیل کرو اسے امام بھائکی رحم اللہ نے روایت کیا تو اس روایت سے پتا چلا کہ صحابے کرام کا موقف یہ تھا کہ اگر قربانی کے جانور میں بعد میں یعنی اس کو منتخب کرنے خریدنے کے بعد گھر پہ لانے کے بعد کوئی عیب ظاہر ہوتا ہے تو یہ قربانی سے ماننے نہیں آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے تو پوری کوشش کی اور صحیح سالم جانور لایا بعد میں عیب آیا تو قربانی کر سکتے ہیں لیکن اگر پہلے ہی سے عیب تھا مارکٹ میں خریدنے کے عیب تھا تو اس کو چینج کرنا ہوگا اس کی قربانی نہیں کر سکتے ہیں البتہ بعد میں یعنی گھر پہ لانے کے بعد جانور میں اے بار آ رہا ہے اور کوئی چاہتا ہے کہ نہیں اس کو چینج کر دوں اور دوسرا جانور لاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں اچھی بات ہے چینج کر دے لیکن اگر وہ چینج نہ کرے اسی کے قربانی کر دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے موسیقی